ہلو ہمارے ویڈیو ہے وہ ہمارے ابجیکٹ اورینٹڈ پرگرامنگ میں چیپٹر یلیون ہے کلاسز این ابجیکٹ ہے اس کا تھرڈ پارٹ ہے اس میں ہم مزید کچھ پرگرامز کو دیکھیں گے اور ان پرگرامز میں جو ہیں وہ اوپ کے ریفرنٹ کونسپس کو جو ہیں وہ سٹیڈی کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک آج کی ویڈیو میں ہم ایک نئے پرگرام پر کام کریں گے اس سے پہلے ہم نے پوائنٹ کی کلاس دیکھی ریکٹنگل کی کلاس دیکھی اور ان کے ساتھ ان کے جوہاں ڈیفرنٹ میتھڈز جو ہے وہ بھی ہم نے ڈیفائن کیا تو آج ایک نئی کلاس یوزر ڈیفائنڈ جو ہے وہ ڈیڈیٹائیپ میٹھائیم کی جو ہے وہ ہم ڈیفائن کرنے جہاں رہے ہیں اس میں ہم بیسیکلی میٹائیم کے نام سے جو ہے وہ ایک نئی کلاس دیولپ کریں گے اور اس کے دیکھیں گے کہ وہ کلاس ٹائم کو ڈسپلی کرانے میں ہمیں کیسے ہیلپ آفٹ کرتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں ہم نے ٹائم سپیسیفک ہو کے بات کریں گے اور ٹائم کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ٹائم کو ڈسپلی کرانے کا ایک ڈیفرن پیٹرن ہے اور اس میں جو جو انکریمنٹس ہوتے ہیں اور اس میں یونٹس پلیس اور پھر جیساں ٹائم پلیس ہوتی ہے اس میں سکسٹی ایس پلیس اور ٹائم سکس انڈرڈ پلیس بھی ہوتی ہے لیٹرن ہم یہ چل کے دیکھیں گے سب سے پہلے تو ایک کلاس جو ہے وہ ہم مائ ٹائم کے نام سے بنائیں گے اور اس میں پھر ہم انیشلائز انیشلائزر میتھڈ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے اسی طریقے سے انڈرسکور 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 پہل ارگومنٹس سیلف ہوگا پھر ہم آررز کو بائی ڈیفالٹ زیرو ویلیو دیں گے منٹس کو بائی ڈیفالٹ زیرو ویلیو دیں گے اس میں پھر ہم انیشلائزرن کردیں گے سیلف ڈاٹ آرز جو ہے وہ هر آئیس کے برابر ہے سیلف ڈاٹ منٹس means کے برابر ہے اور self.seconds کو assign کر دیں گے sex اس کو جو ہے وہ اب ہم ایک نئے object جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں time1 کے نام سے ہم نے ایک نئے object بنایا اور اس object کو جو ہے وہ sorry my time کا reconstructor ہے اس کی help سے اور ساتھ ہی ہم نے اور دے دئیے گیارہ اور 59 minutes اور 30 seconds اب یہ جو ہم نے نئے object بنایا ہے it should look like this اس کی جو ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں hours میں 11 سے ہو جائے گا minutes میں 59 اور seconds میں 30 اب یہ ہم نے اس کی جو ہے اس کا initializer function initializer method بنا لیا ہے اب جتنے چاہیں ہم time کے objects جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم hours minutes اور second pass on کر کے جو ہے وہ ڈسپلی بھی کروا سکتے ہیں اب یہ up to the weavers چھوڑ رہا ہوں میں کہ وہ اس کا ڈسٹی آر function یا ڈسٹی آر method اس کا ڈیولپ کر لیں جس میں time کو ایک specific طریقے سے ڈسپلی کروائیں کہ پہلے hours ہوں پھر colon آئے پھر minutes ہوں پھر colon آئے اور پھر seconds ڈسپلی ہوں تو ام شور آپ نے پچھلی exercise میں دیکھا ہے تو اس کو سکپ کر رہے ہیں اور آپ اس کو خود جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس method کو اچھا جی ہم بات کریں گے ہم pure functions کی اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ موڈیفائرز کیا ہوتے ہیں یعنی pure functions اور موڈیفائرز میں کیا فرق ہے جنرلی سپیکنگ pure functions ایسے functions ہوتے ہیں جو جو ہماری بیجی گئی item جو ہم نے parameter میں جو چیز بیجی ہوتی ہے argument میں جو چیز بیجی ہوتی ہے وہ اوریجنلی اس میں کوئی چرچار نہیں کرتے بلکہ کہ جو ہے وہ ہمیں جو بھی ہم operation کروانا چاہ رہے ہوں کر کے ہمیں جو ہے وہ value دے رہتے ہیں اور جو ہمارا بیجی گئی argument ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے اب ایک جرنل سام add time کا function ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک pure function ہے اس کا roughly دیکھیں کہ اس function کو اگر میں define کروں ہے time کو تو مجھے دو times چاہیے ہوں گے اور ان times کو میں نے basically جو ہے وہ add کرنا ہے اب ان دو times کو add کرنا ہے تو ہر time جو ہے وہ hours minutes اور seconds پر مشتمل ہے تو hours میں hours کو add کروں گا اور اس کو h کو assign کرا دوں گا اس طرح minutes پہلے time کے اور دوسرے time کے minutes کو add کر کے m کو assign کرا دوں گا اسی طرح سے پہلے time کے seconds اور دوسرے time کے seconds کو add کر کے s میں جو ہے وہ save کرا دوں گا اب ہمارے پاس hours بھی added دونوں times کے hours added hours آگئے ہیں added minutes آگئے ہیں اور added seconds آگئے ہیں اب simply میں میں جو ہے وہ my time کا جو میرا ہے ایک object بنا کے اس کو میں arguments پاس کر دوں گا hours minutes اور seconds اور اس کو some team میں save کروا دوں گے اس variable میں اور اس variable کو return کر دوں گا اب اس function کو ذرا آپ دیکھیں تو یہ basically ایک نیا جو ہے وہ time کا object لے کے اور اس کو ایک اس کا reference جو ہے وہ return کر رہا جو some team میں ہے اب یہ pure function ہے یہ ہمارے دیئے کے time کے اندر جو بھی ہم نے t1 دیا تھا یا t2 دیا تھا اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر رہا بلکہ یہ اپنے طور پہ اس کے hours minutes اور seconds کو add up کر کے ایک نیا object بنا کے اس object کا reference return کر رہا ہے تو یہ basically pure function ہوتا ہے اس نے کوئی چیز update نہیں کی اس نے جو ہمارے بیجے جانے والے times تھے ان میں کوئی تبدیلی کوئی چھر چھر نہیں کی کسی variable کو نہیں چھڑا بلکہ اس نے ان times کو لے کے ان times کو پھر minutes hours اور seconds میں ڈیوائیڈ کر کے اور ہر hours کو لیدہ minutes کو لیدہ اور seconds کو لیدہ adapt کر کے پھر اس کا ایک my time کا object بنا کے اس کو جو ہے وہ some team میں save کر آکے return کر رہا ہے اب اس function کو جو ہے وہ کیسے use کیسے کرتے ہیں اس کی ایک example ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ time کیسے use ہو رہا ہے for example ہمارے پاس ابھی جو time ہوا ہے current جو time ہوا ہے وہ ہے 9 hours 14 minutes 30 seconds یہ 9 بج کے 14 minutes 30 seconds اور ہم نے کوئی time رکھا ہے red time کسی چیز کو cook کرنے کا وہ time ہے اس کو bake کرنے کا وہ time ہے وہ ہے اس میں لگتے ہیں تین گھنٹے 35 minutes اور zero seconds اب ہم ان دونوں times کو جب add کرائیں گے تو ہمیں وہ time مل جائے گا جب یہ baking complete ہو جائے گی مثلا ابھی 9 بج کے 14 minutes اور 30 seconds ہوئیں اور تین گھنٹے اور 35 minutes لگتے ہیں کسی چیز کو cook کرنے میں یا bake کرنے میں یا bread کو بنانے میں تو یہ جب bread بنانا شروع ہو جائے گی 9 بج کے 14 minutes اور 30 seconds پر اگر شروع ہوگی تو یہ actually complete کب ہوگی تو یہ add time کے function کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ done time کے نام سے ایک variable لیا اس میں ہم نے add time method اپنا جائے ہوئی function ہم نے call کیا اس میں ہم نے current time اور bread time دونوں pass کر دی یہ دونوں time t1 اور t2 ہیں basically یہ ان کے 8 minutes اور seconds لدھ لدھا add ہوکے ہم نے بعد میں done time print کرا دیا وہ آ رہا ہے 12 بج کے 14 minutes اور 30 seconds پر basically یہ جو بھی baking ہے یا جو بھی bread بننی ہے وہ بن جائے گی اب یہ تو یہ تو بڑا سان تھا اور بڑی صحیح طریقے سے addition ہو گئی اب کچھ ایسے case بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ addition ٹھیک طریقے سے نہ ہو اب وہ کیا case ہے یہ ویسے تو function کام کر رہا ہے time کو add کر رہا ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ 14 اور 35 دونوں مل کے 49 بن رہے ہیں یعنی 60 سے نیچے نیچے time بن رہا ہے اب ایسی values بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ time 60 سے اوپر چلا جائے گا یعنی یہ minutes 60 سے اوپر چلا جائیں گے تو 60 minutes کا مطلب ایک آر ہوتا ہے اگر ان دونوں کو add کرنے پر ہمارے پاس 65 آتا ہے for example ان دو time کے minutes کو add کرنے سے 65 hour ہے تو یہ 65 basically 1 hour and 5 minutes ہونا چاہیے تو ایسی situation میں یہ ہمارا function proper کام نہیں کر رہا یعنی یہ اس طرح سے properly calculate نہیں کرے گا کیوں calculate نہیں کرے گا یہ ہمیں show کرائے گا کہ 12 گھنٹے 12 مجھ کے 65 minutes جبکہ 12 مجھ کے 65 minutes نہیں ہونے چاہیے تھے وہ 13 5 ہونا چاہیے تھا یعنی اس میں ایک hours میں ایک آر کا اضافہ ہو جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا function correctly کام نہیں کرے گا کچھ cases میں یہ deliverer کرنا شروع ہو جائے گا اس چیز کو tackle کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی طریقے سے یہ check کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا ہمارے seconds جو ہیں وہ 60 سے اگر اوپر ہیں تو ہم ایک minute کا اضافہ کر دیں اسی طرح اگر ہمارے minutes 60 سے اوپر ہیں تو ہم 60 سے اوپر والے minutes کو minutes انہیں دیں اور ادھر جو ہیں وہ hours میں اضافہ کر دیں تو اس کو tackle کرنے کے لیے اسی جو ہمارا function ہے add time کا اس میں ہم تبدیلی کرتے ہیں کہ شروع میں تو وہ ہی ہم نے کیا کہ T1 T2 لیے ان کے hours کو اضافہ سے add کیا minutes کو اضافہ سے add کیا seconds کو اضافہ سے add کیا اب یہ check لگانے کے لیے کہ اگر suppose ہمارے seconds جو ہیں وہ 60 کے برابر ہو جاتے ہیں یا اس سے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا کرو کہ اس کے اندر وہ جو 60 نکال کے اس کے اندر save کر دو اور minutes میں ایک increment کر دو minutes میں increment کر دو اسی طریقے سے اگر ہمارے minutes 60 سے اوپر آ رہے ہیں تو جو بھی minutes ہیں ہمارے ان میں سے 60 نکال کے hours میں ایک add کر دو اور باقی برگام as it is easy رہے گا یہ اس کو ہم نے کرنے کے لیے کیا ہے اب یہ اور اس کو sum اسی طرح سے my time کا ایک object بنا کے سمٹی میں رکھیں سمٹی کو return کر دو اب یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر ہماری جو time جو ہے add up ہو کے 60 سے زیادہ seconds آ رہے ہیں تو وہ minutes add ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر ہمارے minutes add up ہو کے 60 سے زیادہ آ رہے ہیں تو وہ 1R add ہو جائے گا اب اس سے program ہمارا لمبا ہو گیا لیکن یہ جو ہے وہ اب better deal کر رہا ہے time کو دوسری طرف اگر موڈی فائرز کی بات کریں تو موڈی فائرز ایسے programs ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دیئے گئے argument میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو update کر کے حمل دیتے ہیں اسی زمن میں جو time کے ہی reference میں ہم ایک increment کا function دیکھتے ہیں جو کہ basically کیا کر رہا ہے کہ جو بھی time لے رہا ہے اور ہم سے جو ہے وہ seconds لے رہا ہے time اور second لے رہا ہے اور جو ہمارے seconds ہیں ان میں جو ہے وہ increment کر کے ہمیں دے رہا ہے اگر seconds جو ہے وہ 60 سے اوپر ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ان کو 60 نکال کے minute کر رہا ہے اور اگر وہ جو ہے وہ اسی طرح ہمارے جو minutes جو ہے وہ 60 سے اوپر ہیں تو وہ 60 minute نکال کے ایک آر کا increment کر کے ہمیں دے رہا ہے اب یہ تو function ہم نے بنا لیا جس میں ہم basically increment کر رہے ہیں جو بھی time ہمیں مل رہا ہے ہم وہ time اس team میں basically ہم جو ہے وہ چھٹ چھڑ کر رہے ہیں اس میں ایڈ اپ کر کے ہم time دے رہے ہیں لیکن کیا یہ function correct ہے یعنی یہ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اگر تو ہمارے seconds 60 اور 120 کے درمیان میں ہیں یعنی one time تو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے مثلا اگر seconds 70 ہے 70 seconds ہے 75 seconds ہے 80 seconds ہیں even 100 seconds ہے تو ٹھیک ہے وہ 60 نکال رہتا ہے جو 40 بجتے ہیں وہ seconds میں رہن رہتا ہے اور minute میں ایک اضافہ قد لیکن اگر بہت زیادہ ہے for it مطلب اگر ہم ہمارے seconds 500 seconds آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ صرف ایک ہی دفعہ ساکھ نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تب تک کرتے رہنا چاہیے بار بار کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ ہمارے جو remaining seconds ہیں وہ 60 سے نیچے نہیں آ جاتے تو اس case میں ہم if کے بجائے اگر while کا استعمال کریں loop کا استعمال کریں تو ہمارا program better ہو سکتا ہے اب دیکھئے یہی increment کا فنکشن ہے اس میں ہم نے time & seconds دے دیئے time جو ہیں وہ اس میں time. seconds کو ہم increment کر رہے ہیں seconds میں کا اضافہ کر رہے ہیں جو بھی seconds ہیں اس time میں add کر رہے ہیں اور ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جب تک جو ہے وہ ہمارا seconds جو ہیں وہ 60 کے برابر ہیں یا 60 سے اوپر ہیں تب تک وہ کیا کرو کہ 60 نکالو اور minute میں one add کرتے جاؤں ایک دفعہ 60 نکالو تو ایک minute میں اضافہ کر دو پھر اگر دوسری دفعہ ضرور پڑتی ہے پھر 60 نکالو minute میں ایک اور اضافہ کر دو اسی طرح ہم نے minutes اور hours میں بھی exactly same یہی process اپنایا ہے اب یہ function کافی بہتر ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے seconds ہیں وہ negative نہیں ہیں تو یہ properly ہمارا یہ function کام کرے گا اور اگر ہمارا جو hours ہیں وہ exceed نہیں کرتے 23 سے تو یہ ہمارا جو یہ function ہے properly کام کرے گا اب اس increment کو ہم اپنے method بھی incorporate کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو یہ جو ہم نے increment کا function بنایا ہے کیونکہ time کی class کے ساتھ related ہے تو ہم اس کو time class کا ایک method بنا دیتے ہیں اس کو time class کا method بنانے کے لیے simply وہ ہی ہے کہ ہم نے increment نام سے جو ہے وہ کیا پہلا جو time تھا جو t ہم ادھر لے رہے تھے اس کو ہم نے اسی طرح سے argument کو پہلے parameter کو ہم نے convention کو follow کرتے ہوئے self کر دیا اور جتنے seconds کا اضافہ کرنا ہے time میں اتنے seconds seconds میں لے لیے اور ہم نے self. seconds میں اتنے seconds ڈال دیے اور ساتھ یہ چیک رکھ لیا کہ اگر وہ seconds ساٹھ سے بڑے ہیں تو پھر minute میں اضافہ کر دو اور اسی طرح ہم نے minutes پہ بھی یہ check لگا دیا کہ اگر وہ ساٹھ سے بڑے ہیں تو تب تک جو ہے وہ آز میں اضافہ کرتے رہو جب تک یہ ساٹھ سے نیچے نہیں ہو جاتے یہ minutes اب اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ invoke کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو call کرتے ہیں current time.increment ہمارا جو بھی current time ہے جو ہم نیل دیا تھا اس کے اندر 500 seconds کا اضافہ کر دو جیسے یہ ہم call کریں یہ method تو وہ کیا کرے گا کہ 500 seconds کا اس کے اندر اضافہ کر دے گا یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے بہت ضروری ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ دیکھیں کہ ہم جو اپنی counting کرتے ہیں one two three guarantee جو جو counting ہو رہی ہوتی ہے یہ basically zero سے لے کے nine تک ہم counting کرتے ہیں اور جیسے ہی 10 آتا ہے تو ہم ہماری places بڑھ جاتی ہیں پہلے ہم ایک digit place پہ چل رہے ہوتے ہیں one two three four five six seven eight nine نائن سے جیسے ہم 10 پہ move کرتے ہیں تو ایک tens place آجاتی ہے one جو ہے وہ tens place پہ آجاتا ہے اور zero unit place پہ رہتا ہے اسی طریقے سے یہ دو digits کی counting چلتی رہتی ہے ten سے لے کے 99 تک جیسے ہی ہمارے پاس 100 آتا ہے تو ایک decimal place اور بڑھ جاتی ہے اور یہ ہم اس کو hundreds place کہتے ہیں یہ ہم counting کرتے ہیں جب ہمارا decimal system سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اب جب ہم time کو daily کر رہے ہوتے ہیں تو ہم time میں ہم basically کیا کر رہے ہیں کہ ہم decimal نہیں مطلب 10 تک نہیں ہم دیکھ رہے ہیں 60's میں اس کو یعنی ہم zero سے لے کے 60 59 seconds تک ہم seconds چلاتے رہتے ہیں جیسے ہی ہم 60 seconds ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ seconds zero ہیں ایک منٹ ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے ہی ہم 60 ہمارے minutes ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے minute zero اور second zero یعنی اس کو visualize کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہم basically decimals کے comparison کے بجائے ہم 60's میں counting کر رہے ہیں اور پہلی ہم 60's پہ رکھ رہے ہیں اور دوسری ہم جا کے three hundred and three thousand and six hundred پہ جا کے کر رہے ہیں یعنی 60 seconds ہو تو ایک منٹ ہوتا ہے 3600 seconds ہو تو ایک گھنٹہ ہوتا ہے یعنی ایک گھنٹے میں 3600 seconds ہوتے ہیں اسی طرح ایک منٹ میں 60 seconds ہوتے ہیں تو یہ ہم places جو ہیں وہ change کر رہے ہیں اب اس کو visualize کرنے کی کوشش کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جیسے ہی 60 seconds اوپر ہوتے ہیں تو ہم ایک پلیس بڑھا دیتے ہیں ہم منٹس کو بیچ میں لے آتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہی 3600 seconds ہوتے ہیں تو ہم ایک اور پلیس بڑھا دیتے ہیں ہم اس کو آرز کینا شروع ہو جاتے ہیں آرز میں counting کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو اگر آپ اس طریقے سے اگر دیکھیں تو آپ کا program کافی جو ہے وہ facilitate ہو جاتا ہے آپ کو کافی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے اب اگر ہم جو اس سے پہلے کر رہے تھے جو بھی time میں addition کر رہے تھے اور increment بھی time میں ہم نے کیا اور times کو add بھی کیا اگر ہم اس چیز کو mind میں رکھتے ہوئے سارے کے سارے time کو جو بھی ہمیں time دیا جاتا ہے جو کتنے گھنٹے کتنے منٹ اور کتنے seconds ان ساروں کو اٹھا کے اگر ہم seconds میں convert کر لیں تو ہمارے لئے calculation بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اس کو add کرنا بھی increment کرنا بھی ہر طریقے سے اس کو manage کرنا بڑا آسان ہو جائیں گا کیونکہ سارے کا سارا time ہم اپنی calculation کے لئے اس کو seconds میں convert کریں گے سارا جو addition کرنا ہے وہ add کر کے بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں سے جتنے بھی total seconds بنیں ان میں سے کتنے minutes بننے اور کتنے hours بننے تو اس کو اس approach کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک function کا آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا کہ آپ function لکھیں گے two seconds جو کیا کرے گا کہ جو بھی time دیا جائے گا اس time کو اٹھا کے seconds میں add کر دے گا یعنی وہ time میں سے جتنے hours ہوں گے ہر hour کو 36 سے multiply کرے گا اور جتنے minutes ہوں گے اس کو 60 سے multiply کرے گا اور seconds کو کسی سے multiply نہیں کرے گا اور ان سب کو add کر دے گا تو یہ ہمارے پاس total number of seconds آ جائیں گے اور وہ total number of seconds return کر دے جائیں گے یعنی two seconds کیا کر رہا ہے two seconds ہمارا جو method ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ جو بھی time ہے اس کو seconds میں divide کر کے کہ ہمیں total کتنے seconds بن رہے وہ دے رہا ہے اب اس کے فائدے دیکھیں کہ کیا ہوتے اچھا جی یہ ہم نے اس کو second میں convert کر لیا اب اس کو اگر واپس ہمیں کرنا ہے جو ہے وہ hours اور minutes اور seconds میں لانا ہے تو کیسے کریں گے hours کیسے نکلیں گے سب سے پہلے جتنے seconds ہوں گے ان کو آپ divide کریں گے 3600 پہ جو آپ کے پاس چیز آئے گی وہ کیا ہوگی وہ hours ہوں گے ٹھیک ہوگیا اب hours تو نکل گئے اب جو پیچھے seconds بچکے ہیں وہ کیسے نکلیں گے یعنی آپ نے mod لے لیا total جتنے seconds تھے ان کا 3600 کے ساتھ mod لیا تو جو remainder seconds تھے وہ یہاں پہ آگئے left over seconds پہ اب جو left over seconds رہے گئے ہیں ان کو اگر آپ 60 پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس minutes آ جائیں گے اب جو minutes تھے وہ بھی آپ نے نکال لیا hours بھی نکال لیا minutes بھی نکال لیا اب پیچھے آپ کے پاس جو بچکے ہیں وہ seconds بچکے ہیں اور وہ left over seconds کو جیسے ہی آپ mod لیں گے 60 کے ساتھ جو remainder آپ کے پاس چیزے ہوں گی وہ ہوں گی seconds وہ seconds میں ہی چیز آ رہی ہوگی تو اس کا یہ reverse بھی ہے کہ اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے پہلے اس کو convert کیا ساروں کو seconds میں اب جتن seconds ہیں ان سے واپس time retrieve کرنا ہے hours minutes اور seconds میں تو وہ اس طریقے سے کریں گے اچھا اب اوب میں جو ہے وہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے data کو بڑا ہی simplified form میں رکھیں تاکہ ان کے اوپر arithmetic operations جو ہیں وہ بڑی آسانی سے time کیا جا سکیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک time کی class بنائی تھی اس میں جو initializer function تھا وہ ہم نے اسی حساب سے رکھا ہوا تھا کہ آپ simply آپ کو hours minutes اور seconds دینے ہوتے تھے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے initializer function میں تھوڑی سی تبدیل ہی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا time جو ہے وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے جو سیکنڈ میں آ جائے ہمارے پاس اب اس کو دوبارہ جا کے اس function میں changing کرتے ہیں کہ یہ in itself یہ آپ سے hours minutes اور seconds لے رہا ہے hours کو ویڈی فارڈ zero minutes کو بھی zero seconds کو بھی zero value دے رہا ہے اب جو ہے وہ total ہم نے جو seconds calculate کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ total seconds آپ کے برابر ہوں گے جو بھی آپ کا hours ملے اس کو 34 اور جو بھی آپ کو minutes ملے ہیں اس کو 60 سے اور plus remaining seconds بچے ہیں وہ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آگے سارے کے سارے total seconds آگے اب جتنے بھی total seconds آگے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے hours کیسے بنیں گے self lot hours divided by 36 اس طرح جو left hours میں 36 کا total seconds کا model یہ 36 کے ساتھ اسی طریقے سے self lot minutes میں آپ کے پاس کیا ہوگا جتنے seconds ان کو divide کیا 60 کے ساتھ اور self lot seconds میں جتنے آپ کے پاس seconds تھے ان کا model یہ 60 کے ساتھ یہ ہم نے اپنے initializer جو وہ method تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی اور اس میں ہم نے یہ دونوں چیزیں incorporate کر لی اب دیکھیں کہ add time جو ہے وہ کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ suppose آپ نے function بنانا ہے time کو add کرنے کا time کو add کرنے کے function بنانے کے لیے یہ سارا کتنا آسان ہو گیا کہ آپ نے add time میں دو times لیے دونوں times کو باری باری seconds میں convert کیا ان کو totally add کر دیا اور آپ نے return کر دیا my time کا object بنا کے odds اور minutes کو زیرے زیرے کر کے جتنے جو seconds تھے وہ seconds اس جگہ رکھ کے آپ نے time return کر دیا یعنی آپ کے پاس time add کرنا دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے surface approach کے ساتھ کہ آپ نے ہر چیز کو seconds میں convert کر لیا اب یہ جو method ہے کام کرنے کا یہ relatively بہت آسان ہے دوسرے کے نسبت اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی generalization کی اور specialization کی اب یہ تھوڑا سا جو تھا وہ یہ جو ہم نے conversion تھوڑی سی کی ہے time کو ہم نے base 60 کے حساب سے جو تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے اس کو ہم نے پھر جو ہے وہ base 10 میں ہم نے convert کر کے جو دیکھا ہے تو جو اب یہ کرنے سے اس کو تھوڑا سا generalize کرنے سے ہمارا یہ کام اتنا آسان ہو گیا کہ ہم جتنے بھی arithmetic operations کرنا چاہا رہے تھے وہ سارے کے سارے arithmetic operations ہم نے بڑی آسانی سے amicably ان کو perform کر لیا ہے اب جو ہے کہ اگر ہمیں کوئی time کو treat کرنے کی سمجھ آجائے جو ہے وہ basic numbers کو ہم کس طریقے سے treat کریں گے تو ہمارا جو جو program ہے یہ کافی concise ہو جاتا ہے بڑا short ہو جاتا ہے reliable ہو جاتا ہے debugging اس کی بڑی آسان ہو جاتی ہے تو اور further جو کوئی اگر آپ اس میں methods add کرنا چاہئے time کی subtraction کم ہے وغیرہ feature add کرنا چاہئے تو وہ بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں نسبتاً اس کے کہ ہم ہر چیز کو hours کو لیدہ treat کریں minutes کو لیدہ کریں اور seconds کو لیدہ treat کریں تو یہ basically generalization کلاتی ہے کہ ہم نے اس time کو generalize کر لیا اور پھر اس پہ ہمیں operations perform کرنے جو ہیں وہ آسان ہو گئے اب یہ ایک بڑی famous debate ہے specialization versus generalization کی اب جو mathematicians ہیں ان کا ہمیشہ یہ focus ہوتا ہے کہ وہ ہر problem کو generalize کر کے perform کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ computer scientist کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر problem کو specialized طریقے سے perform کریں اس کی جو ایک اور مثال ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا generalize کرنے کا suppose ہم ایک function منانا چاہرے ہیں آفٹر فنکشن آفٹر کا جو فنکشن ہے وہ دو ٹائمز کو آپس میں compare کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کیا جو ایک ٹائم ہے وہ بعد میں آئے گا دوسرے ٹائم کے یا اس سے پہلے آئے گا اب وہ کیا ہے وہ basically اس نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے ٹی ون ٹائم لیا اسی طرح سے آرڈز منٹس اور سیکنڈز پھر ٹو ٹائم لیا آرڈز منٹس اور سیکنڈز آفٹر کے فنکشن کو جیسے آپ نے call کیا اس کو ٹی ون اور ٹی ٹو دیئے تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی جو ٹی ون ہے وہ بعد میں آتا ہے یعنی دس بج کے پچپن منٹ بعد میں ہوتے ہیں پہلے دس بج کے اٹھالیس منٹ ہوتے ہیں تو یہ یہ جو ہم نے بھی فنکشن ڈیویلپ کیا ہے تھوڑا سا یہ complicated ہے کیونکہ یہ دو مائے ٹائم کے object لے رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنی جو اپنا اس کو اس میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو method میں incorporate کرتے ہیں ہم اپنا جو time class اس کے ساتھ یہ method بناتے ہیں کیا ہوگا کہ آفٹر نام کا ایک method آپ نے رکھا اس میں پہلا ہوئی ہے argument self اور دوسرا اپنے time to لے لیا اب اگر self کے hours بڑھیں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو time ملا ہے hours minutes اور seconds ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ دونوں میں اس کے hours میں کیا فرق ہے اگر تو ایک کے hours جس کے hours بڑھے ہیں وہ obviously وہ بعد میں آئے گا تو اگر hours شوٹے ہیں تو وہ پہلے آئے گا اگر hours برابر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ minutes میں جائیں گے اور minutes جس کے زیادہ ہوں گے وہ بعد میں آئے گا اور جس کے کم ہوگے وہ کم میں آئے گا اور وہ بھی برابر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ seconds بہیں گے اب اس پرگرام کو ذرا غور سے دیکھیں گے اس میں کوئی else statement نہیں use کی جاری ساری if statements دی جاری ہیں if کیا کر رہا ہے پہلے hours کو پہلے time کے hours کو دوسرے time کے hours کے ساتھ compare کر رہا ہے اگر تو یہ بڑا ہے تو وہ true return کر رہا ہے کہ یہ واقعی after ہے یہ after آئے گا اگر وہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ false نہیں یہ پہلے آئے گا اب یہ دونوں cases جو ہے وہ یہ دونوں جو دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کی condition چلے گی اب جیسے یہ کوئی ایک condition true ہو جائے گی تو وہیں سے return ہو جائے گا اس function سے باہر نکلائے گا آگے جائے گا ہی نہیں اب یہ آگے صرف اس صورت میں جائے گا جب یہ دونوں برابر ہو جائیں گے یعنی وہ بڑا بھی نہیں ہے پہلے کے hours پڑے بھی نہیں ہیں اور پہلے کے hours چھوٹے بھی نہیں یعنی دونوں کے hours برابر ہیں پھر وہ minutes میں جائے گا اور minutes میں جیسے اس کو کوئی ایک بڑا ملے گا تو وہ اس میں سے return کر جائے گا وہ return تب نہیں کرے گا جب دونوں minutes بھی برابر ہو جائیں گے پھر وہ آخر میں جو ہے وہ کرے گا seconds کو اور یعنی case else کے case میں وہ false return کر دے گا تو یہ اس program میں if statement کو بڑا intelligently استعمال کیا گیا ہے تو اس case کے اندر وہ اس طرح سے کرے گا یہ تھا ہمارا وہ approach جس میں ہم ایک solution کو جس طرح سے وہ ہے اسی طرح سے لے رہے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا generalize کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں اس والے جو ہمارا ہے method اسی کو رکھتے ہوئے چیک کریں کہ آپ نے current time کے ساتھ call کیا after function کو اور ایک done time دے دیا دو time آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا اس کی result آ رہا ہے اب اسی function کو جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے logic discuss کی تھی کہ جس میں ہم time کو convert کر رہے تھے اور اس کو ہم نے generalize کر کے دیکھنے کی کوشش کی وہ generalization کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے generalization کے case میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی time لے رہے ہیں یعنی after کا function دیکھیں کتنا concise ہو جائے گا اس وجہ سے کہ آپ نے پہلا وہی parameter self دوسرا time to جو بھی time آپ کو مل رہا ہے self کو بھی آپ نے seconds پہ convert کر لیا اور time to کو بھی seconds پہ convert کر لیا اور دونوں کو compare کر لیا اب جب دونوں seconds میں آ چکے ہیں تو automatic کیسی بات ہے کہ اب آپ کو وہ صرف seconds کو compare کرنا ہے جس کے seconds زیادہ ہوں گے وہ زہرہ بعد میں آئے گا اور جس کے seconds کام ہوں گے وہ پہلے آئے گا تو یہ دیکھیں کہ آپ کا function کی ساتھ تک یہ concise ہو گیا ہے کتنا to the point ہو گیا ہے آپ کا code کتنا short ہو گیا ہے اور اس میں error آنے کی chances اور وہ جو آپ بار بار ifs لگا رہے تھے اور repetition کر رہے تھے اس کی chances کتنے کام ہو گئے تو یہ فائدہ ہے جنرلیزیشن کا جب آپ جنرلیزیشن کی طرف جاتے ہیں اور اپنے program جنرلیز کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے جو ہے وہ results اور آپ کا program programming concise ہو جاتی ہے اور آپ to the point رہتے ہوئے اپنے جو program ہیں وہ develop کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے تو comment section میں آپ ہوئی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you